اسلام علیکم ڈیور سپرینٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم 16 جولائی 2022 سے ایم ڈی کیٹ بائیلوجی کا ایک لائیو سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں لائیو لیکچر ڈیلور کیے جائیں گے ہر لیکچر کے ساتھ ساتھ ایم سی کی ڈسکشن ہوگی اور ساتھ دیورنگ لیکچر اور آفٹر لیکچر کیسٹن آنسر سیشن بھی ہوگا اب یہ سیشن کس طرح سے چلے گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس میں مکمل گائیڈ کروں گا اور بقاعدہ ایک ڈیمو لیکچر بھی آپ کو دیا جائے گا ساتھ ساتھ ایم سی کی ڈسکشن بھی آپ کو بتائی جائے گی تاکہ آپ کو مکمل اندازہ ہو جائے کہ لیکچر کیسے ہوگا اور آپ کے لئے وہ کتنا افیکٹیو ہوگا تو اس سیشن میں ہم تھوڑو سٹڈی کریں گے اور جتنی بھی آؤٹلائنز ہیں آپ کے پی ایم سی کے سیلیبس کے اندر بائلوجی کی ان کو ہم کور کریں گے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ لیکچر کیسے ڈیلور کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ایم سی کی ڈسکشن کس طرح سے ہوگی پی ایم سی کے ایم ٹی کٹ سیلیبس میں یونٹ نمبر ون اے سیلورڈ لائف ہے جس میں زیادہ تر وائرسز کا ٹاپک ہے تو اس میں سے ہم کچھ آؤٹلائنز کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے اس میں سے ایک جو آؤٹلائن ہے وہ ہے کریکٹرسٹکس آف وائرسز اب دیکھیں جو وائرس ہیں they are considered in between living and non-living ہم جانتے ہیں کہ ان میں کچھ living characteristics ہیں اور کچھ اس کے اندر non-living characteristics ہیں تو ہم نے دونوں کریکٹرس کو پڑھنا ہے ان میں سے questionیاں وہ paper میں آ سکتا ہے کہ بتائیں وائرس کی living character کون سی ہیں اور non-living character کون سی ہیں most probably یہاں سے سوال paper میں آ سکتا ہے کیونکہ بہت important outline ہے تو سب سے پہلے اگر ہم living characters کی بات کریں تو اس میں ایک تو اس کے different strains ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں وائرس میں بہت ساری variety ہے بہت سارے strains ہیں تو یہ living character شو کر رہا ہے کہ اس میں زیادہ strains ہوتے ہیں دوسرا آپ جانتے ہیں کہ living character اس لیے بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر genetic material ہوتا ہے genetic material اس کے genome کے اندر ہے کہ یہاں پر اس میں DNA ہو سکتا ہے اس کے اندر RNA ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک living character اس کے اندر شو کر رہا ہے other living characteristics اس میں یہ ہے کہ they undergo mutation آپ جانتے ہیں کہ mutation living organisms کے اندر ہوتے ہیں ان کے genetic change آتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بہت سے mutants بن رہے ہیں اور mutants ہیں وہ mutation کے result میں بن رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک living characteristics یہ ہے کہ یہ reproduce کر سکتے ہیں ان میں reproduction تا process ہوتا ہے تو یہ بھی آپ جانتے ہیں living characteristics ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ destroy ہو سکتے ہیں they can be destroyed by UV race اس کو destroy کیا جا سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ living کو destroy کیا جا سکتا ہے تو اس کو بھی ہم destroy کر سکتے ہیں تو یہ جتنی بھی اس کے اندر آپ کو feature میٹھ رہی ہیں یہ سارے کی سارے living character میٹھ رہی ہیں اب ہم آتے ہیں non-living features پہ non-living میں they lack cellular structures اس میں cellular structures نہیں ہوتے یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ these اور a-cellular ان میں cell نہیں ہیں so اس بیس پر کیونکہ یہ a-cellular ہوتے ہیں so ہم کہتے ہیں this is one of the exception of cell theory یہ cell theory کے لیے ایک exception ہے اب exception کیوں ہیں کیونکہ جتنے بھی organism ہوتے ہیں ان پہ cell theory اپلائے ہوتے ہیں جس کا پہلا ہی point ہے all living organisms are made up of cells so اس کا مطلب ہے living اس کو نہیں کہا سکتے کیونکہ اس کے اندر cells نہیں ہوتے اور اس میں اپنا metabolism بھی نہیں do not have metabolic machinery اس کے اندر اپنی کوئی metabolic machinery نہیں ہے یہ بھی اس کے اندر non-living character sex ہیں اس کی crystallization ہو سکتی جب اس کی crystallization ہو سکتی ہے تو non-living کی crystallization ہوتی ہے living کی crystallization نہیں ہوتی they do not respire یہ respire نہیں کرتے living organism respires کرتے ہیں یہ respiration process نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ اس میں not be cultured in artificial medium ان کو artificial medium میں culture نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ obligate parasite ہیں اس وجہ سے ان کو artificial medium میں culture نہیں کیا جا سکتا تو یہاں سے question آ سکتا ہے کہ بتائیں اس میں living character کونسی یہ کونسی اس میں non-living character ہیں تو اس میں آپ نے دونوں میں differentiate کرنا ہے تو ایک تو ہمارے پاس یہ اس کا point ہے تو یہاں میں آپ کو جسٹ وے بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس class میں اپنے لیکچر کو conduct کریں گے کیونکہ ایک live class ہوگی تو اس میں question answer session بھی ہوگا during lecture آپ کے ذہن میں اگر کوئی problem ہوگا تو آپ ساتھ ساتھ کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دوسر topic پہ جاتے ہیں وہ ہے classification of viruses لیکن پی ان سی کے سلیبس کے اندر جو وائرس کی classification ہے اس کی different basis دی گئی ہیں تو آپ کے جو یمڈی کی سلیبس میں topic ہے classification of virus تو classification of virus کی جو basis ہیں وہ کون کون سی سلیبس کے اندر انہیں mention کیا ہوا ہے کہ کون کون سی basis پر classification آپ نے بتانی ہے تو آپ نے چار basis پر classification بتانی ہے آپ نے classification کی جو basis explain کرنی جنوم کے بیس اس پہ بھی بات کرتے ہیں دوسری جو classification آپ نے یہاں پر بتانی ہے وہ structure کی بیس پر classification structure یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی capsid کو بھی آپ include کر دیں گے کہ capsid کی بیس پر کون سی classification تیسری جو classification آپ نے بتانی ہے وہ host سکتے ہیں آپ کے بھوک کے اندر اس میں کوئی ایک یا دو explain نہ کی گئی ہوں لیکن آپ کو چاروں کی چاروں کور کرنی ہے چاہے آپ اس کے لئے کسی اور بھوک کنسل کرنا پڑے تو ہم ان میں سے کچھ classification دیکھتے ہیں کہ genome کی base structure کی base host کی base disease کی base پہ کی سے vary کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں classification on the basis of genome اب genome کی base classification جو ہے یہ scientist اس کا نام ہے Baltimore تو اس وجہ سے اس کو Baltimore classification بھی کہتے ہیں اس کو Nobel prize ملا biologist تھا اس نے جو different groups بتائے on the basis of the genome type on the basis of mode of replication تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سب سے پہلے پہلے جو classification میں دیکھیں گے وہ ہے ds dna virus اب dna ds dna virus ds stands for double stranded dna virus جو double stranded dna یعنی جن کے genome کے اندر دو strand ہوتے ہیں ان میں کچھ common example میں آپ کو دے رہا ہوں جو کہ exam کے اندر آپ سے پوچھ ہی جا سکتی ہیں ایک جو ہیں وہ small pox virus ہے یہ double standard dna virus ہے کسی طرح سے cow pox virus بھی آپ کے سلبس کے اندر دیا ہو ہے بک کے s stands for single standard dna single standard dna virus ہے اور یہ mild rash cause کرتا ہے تیسرا جو ہمارے پاس virus ہے ڈی ایس آر این ڈی ایس کا میں نے آپ کو بتا دیا یہ ڈبل standard ڈی ایس ڈی آر این virus جو ہے اس کی جو example common example میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ رنے کا طور پہ ایک تا رہے تو آپ نے بتانا ہے positive sense جو rrn ہے وہ messenger rrn کا طور پہ ایک اگر ہم دیکھیں تو ایک common example ہے that is the toga virus یا اس کو ہم rubila virus بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس positive sense اسی طرح سے ایک classification ہے ssrn نہیں ہے لیکن وہ negative sense ssrn negative sense negative sense negative strength کہا جا سکتا ہے اب اس میں آپ بتائیں کہ act as template for messenger rrn یہ messenger rrn کے لئے template کا کام کرتا ہے اس نے messenger rrn بنانا ہے اس کا مطلب وہ messenger rrn پہلے بنائے گا اور پھر اس کے بعد وہ پروٹین پور بنائے گا تو اس میں جو بہت common example ہے یعنی negative sense کے اندر وہ ہے ortho mixo virus ortho mixo virus یا ہم یہاں پر influenza virus بھی کہہ سکتے ہیں یہ negative sense یا negative strand ssrn ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں six پہ وہ ہے ssrn لیکن اس کو ہم کہتے ہیں rtssrn it stands for the reverse transcriptase یہ آپ نے پڑھا ہوگا reverse transcriptase جو ہیں وہ virus common virus which is the hiv تو یہ ssrn نہیں ہے بھٹ rtssrn تو یہ classification ہے یہ rt more classification اور میں نے جیسے بتایا کہ اگر آپ کی book کے اندر نہیں بھی ہے تو تو بھی اس کی وجہ یہ کہ آپ کے اندر اس نے بتایا ہے کہ آپ نے classification genome کی base پہ بھی کرنی ہے structure کی base پہ بھی بھی تو یہ genome کی base پہ بھی classification کی ہے اس کے بعد ہم classification کرتے ہیں on the basis of structure کی base جو structure کی basis کی classification کرتے ہیں تو ہمارے پاس چار طرح کے basic structure آتے ہیں ایک جو ہے وہ helical یا rod shape یعنی کہ اس کا capsid جو ہوگا کیونکہ ساتھ ہم capsid بھی add دوسرا جو ہم اس میں structure کی base پہ دیکھیں گے اس کو poly hydral یا اس کے اندر ایک بڑا common ہوتا ہے 20 faces تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے enveloped enveloped capsid یعنی capsid ہو سکتے اس کے باہر کی طرف ایک envelop بنے گا that is complex complex میں دو چیزیں ہیں complex میں helical بھی ہوگا پلس poly hydral بھی ہوگا اگر دونوں اکٹھے ہوگے تو complex ہوگا چار طرح structure کی base پر وائرس کو classify کیا جاتے ایک تو اپنے یاد رکھ ہیں اب کون کون سے ساتھ جو common examples ہیں وہ ہم دیں گے ساتھ ساتھ جب ہم وائرس پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کون ساتھ کس category کے اندر آ رہا ہے تو اب جو envelop caps ہوتا ہے ہوسٹ سے بنا لیتے ہیں اس کو influenza وائرس کہتے ہیں اور اسی طرح سے جو complex ہوتا ہے جس میں پولی ہیڈرل بھی ہے ہیلیکل بھی ہے اس کی بہت کامن example بیکٹیریو فیج بیکٹیریو فیج وائرس جو بیکٹیل پر اٹیک کرتا ہے آپ جانتے اس کے ہیڈ ہے اور جو تیل ہوتی تو یہ جو classification ہے اس طرح سے ہوسٹ کی بیس بھی classification ہے کہ وہ بیرس ہیں وہ بیرس ہیں اس طرح سے کافی لنسی ٹاپک ہے لیکن یہاں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے مارا لیکچ پندکٹ ہوگا آپ کے جو موبائل کی سکرین ہے اب ہم اس کے mcq discussion کی طرف بھی آئیں گے ساتھ ساتھ جیسے ہم ٹاپک پڑھتے جائیں گے تو اس کا بھی دیمو دکھاتا ہوں اس میں سے جو جو مcq ہوگا اس کی ہم ساتھ دیسکشن کرتے جائیں گے جیسے پہلا mcq آپ کے سامنے دا فرس ایویڈنس آباؤ دا ایگزیسٹنس وائرس پروائیڈ بائی لویس پیسٹر ایویڈس کی ڈبلی ایم سٹین لی اور چارلز چیمبر لینڈ تو آپ جانتے اس کے اندر جو چارلز چیمبر لینڈ ایٹین ایٹی فور کے اندر دیس ایویڈ آف پیسٹر وائرس اور اگر ہم سٹین لی کی بات کریں گے تو سٹین لی جو ہے اس نے کرسٹل بنائے وائرس کے چارلز چیمبر لینڈ جو پاس اس کیا ایک ایپورٹن پوائنٹ یہ بھی ہے اس نے ایک فیلٹر کو یوز کیا اس کو پور سلین فیلٹر کہتے ہیں اس کو چارلز چیمبر لینڈ فیلٹر بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر جو ہم پڑیں گے تو اس کے بعد سیکھنڈ وائرس کینسر وائرس اور راؤ سرکوما باقی جو وائرس بھی آپ بتانے چاہیے جو پی وائرس پی وائرس یہ دو طرح کی کومن ڈزیز کارتا ہے ایک یہ پولیو بھی پی کورنا وائرس کی ویسے ہوتی اور دوسرا ہیپیٹائٹس ای کی جو ڈزیز وہ کارتا ہے اس کے بعد ریٹرو وائرس یہ جانتے ہیں کہ یہ ایڈز کارتا ہے اس کے بعد سارس یہ بڑا کومن ہے دیکھیں جو کرونا وائرس ہے اس کے تین ویرینٹ ہمارے اور ایک ہے او سی فورٹی تھری اب جو سارس ہے اس طرح سے مرس ہے اس میڈل ایس ریس ریس پریشن سے ریلیٹی اٹیک ہوتا ہے تو یہ تین ویرینٹ جو ہیں آپ کو بہت کومن ویرینٹ جو ہیں وہ کرونا وائرس کے ملتی ہیں کیونکہ ایک مرج وائرس ہے تو سارے یا کرونا وائرس کی ہی ڈیفرن ویرینٹ ہے اب دیکھیں اسی طرح سے جتنے بھی ام سی کیو ہیں اس کو ہم ساتھ ساتھ ٹاپک ساتھ ساتھ ام سی کیو کی بھی ڈسکشن کرتے رہیں گے جس طرح بہت سی کلاس کنڈکٹ کی ہیں ایک تو بلکل بورڈ کی طرح جیسے آپ سمجھ رہی ہوتے ہیں چیزیں آپ سامنے سمجھ جا رہی ہیں وہ بھی آپ سے کی جائے گی کی ہوگی سکتے ہیں سو آپ کو اس میں بتا دیا ہے کہ ہماری کلاس کیسے کنڈکٹ ہوگی اس میں ہم ٹاپک کو لیکچر اور دونوں طرح سی ٹاپ کر کریں اور جو لوگ کلاس کو جو کرنا چاہتے ہیں نیچے یہ نمبر چل رہا ہے اس نمبر وات سی پر رابط کریں اور اس سے وقت ری